اسلام علیکم اس کے لئے ہمیں ڈر اور خوف کیوں ہوتا ہے جب ہم آپس نولیج کمپلیٹ نہیں ہوتا دیکھیں جھوڑ کا جو تعلق ہے وہ بھی ڈر کے ساتھ ہوتا ہے میں نے اپنے دوست کو کوئی جھوڑ بول دیا ہے کب وہ میرے پاس آ جاتا ہے اسے پتا چل گیا جب اس نے میرے پاس آنا ہے اس ٹائم تک میں ڈر ہوں کہ اب اسے کیا اور جھوڑ نیا جھوڑ کونسا بولوں گا بہانہ کونسا نیا لگاؤں گا میں پیپر دینے کے لئے جاتا ہوں یونیورسٹری میں مجھے اگر نہیں آتا پراپر نولیج نہیں ہے میرے پاس تو میرے پاس ڈر ہے مجھے مجھے پتم یہ خوف ہے دیکھیں اگر میں اپنے والدے محترم سے صحیح طرح ڈسکشن نہیں کر رہا کیوں نہیں کر رہا یا میں شافی رہا ہوں یا مجھے ان سے ڈر لگ رہا کیوں ڈر لگ رہا خوف کیوں ہے کوئی ایک وجہ اس طرح کی ہے بیچ میں کہ میں ان کے سامنے بیٹھ کے بات نہیں کر پا رہا اس کی وجہ سے بچے اپنے نا ٹریک سے ڈیفرنٹ جگہ پر چلے جاتے ہیں دیکھیں اگر آپ کو بائیک چلانے ہی نہیں آتا آپ کو خوف آئے گا اس کے پاس جاتے ہوئے آپ کے کہیں گے میں پاس کوئی اور ڈرائیور ہو کوئی دوست ہو کوئی بھائی ہو وہ ڈرائیور کرے پھر جاگ میں بیٹھ ہوا اس طرح پہلے جب ایڈیوکیشن ہمارا پاس آ جاتی ہے یعنی کسی بھی چیز کی ایڈیوکیشن پھر ہمارا خوف فتم ہو جاتا ہے دیکھیں نا ہم اگر الیکٹریکل انجیننگ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم انڈسٹریز میں جاتے ہیں انٹرویو کے لیے ہمیں خوف آ رہا ہوتا ہے کیونکہ ہمارا پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہم نے کبھی انٹرویوز نہیں دی ہوتے ہم نے کبھی انڈسٹریل سے کسی سے بات نہیں کی ہوتی ہمیں خوف آ رہا ہوتا ہے ہمارا پاس جو بیسک ناولیج ہوتا ہے وہ بھی ہم ڈلیور نہیں کر پاتے بڑی مزے کی بات ہے دیکھیں آپ نے سارا کام کیا ہوا ہے لیکن اگر آپ کو اپنا ناولیج ڈلیور نہیں کرنا ہوتا آپ کو اس ناولیج کا فائدہ نہیں ہے کوئی دوسرا جان نہیں سکتا جب تک آپ بول کے نہ بتا سکو یا لکھ کے نہ بتا سکو اگر آپ نے لکھ کے اسے دے دیا ہے اسے پاس ریپریزنٹ کرنا ہوتا ہے اس طرح ہماری لائف میں اسی طرح ہوتا ہے ہمیں کیا ہوتا ہے ہم ڈر رہتے ہیں خوف ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس بیسک ناولیج نہیں ہوتا ہم نے کسی کے پاس جانے ہے کہ انڈسٹریز میں جانے ہے کہیں پہ بھی جانے ہے اور بیسک ناولیج نہیں ہوتا ہم اگر کسی سے کوئی ہم نے کسی کے بارے میں کوئی بات دیکھنا غیبت کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں ڈر تو ہوتا ہے نا یار وہ ہمیں کچھ کہے گا اسلام نے جو چیزیں منع کی ہوئی ہیں نا اس کے پیچھے بڑے راز ہیں اس وجہ سے کہتے ہیں جو اسلام نے کہہ دیا ہے اس سے نا انیس یعنی کہ 0.001% اوپر نیچے نہیں ہم کر سکتے یہی وجہ ہے اثر اگر ہم پہلے نولیج حاصل کر لیں کسی بھی چیز کے بارے میں اس چیز کا خوف نکل جاتا ہے دیکھیں ہمیں پتہ ہے جب ہمیں ایک چیز کا پتہ ہے کہ یہ جو روڈ ہے خطرناک یہاں پہ چورز ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں پہ دن کے ٹائم کام ختم کر کے آئیں یا اس کے الٹرنیٹ کوئی اوٹ اپنا ان کے ایک راستہ ڈھونڈیں دیکھیں نا دماغ ہم نے سوچنا ہے ہم نے بیٹھنا تو نہیں آنا چھپ کر کے ہم نے ہر چیز کے بارے پہ نیو سے نیو سوچنا ہے اگر یہ چیز اس طرح نہیں ہو رہی تو اس کا دوسرا سلوشن کیا ہے اس کا تیسرا سلوشن کیا ہے موسیقی